قصور سانہے کی بات کی جائے تو تحقیقات کا آٹھوہ روز ہے زینب کا قاتل گرفتار نہ ہوا سی سی ٹی وی فٹیجز اور ڈی این اے ٹیسٹ سے بھی بات نہ بنی سیون نیوز کو ملزم کی ایک اور سی سی ٹی وی فٹیج موصول ہو گئی ہے زینب کو ملزم کے ساتھ جاتے دیکھا جا سکتا ہے تحقیقات کا آٹھوہ روز مزید جانے کے نمائندہ سیون نیوز مرزا رمضان سے مرزا نمزان بتائیے گا آٹھوہ روز ہے قاتل ابھی تک گرفتار نہیں کیا جا سکا تحقیقات کہا تک پہنچی ہیں جی بالکل قصور زینب قتل کیس میں جو ابھی تک آٹھوہ روز ہے لیکن ابھی تک جو ہے پولیس اصل ملزم تک نہیں پہنچ پائی آج کی جو نئے سی 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 ٹی وی فٹیج جو سیون نیوز میں حاصل کی ہے جو میں ملزم کو دیکھا جا سکتا ہے اور ساتھ جو ہے وہ بچی بھی دیکھی جا سکتی ہے یہ داری والا جو شخص ہے جس کی تلاش ابھی تک پولیس کو ہے لیکن یہ ابھی تک پولیس کی پہنچ سے دور ہے ملزم یہ جو سی سی ٹی وی فٹیج چار جنوری کی شام کی یہ فٹیج ہے اور آج یہ منظر ایام پر آئی ہے جس کو سیون نیوز میں آج منظر ایام پر لائے جس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ گلی میں وہ ساتھ سالہ بچی کو لے کر وہ جا رہا ہے تہام ڈی پیو جو ظاہر نواز مربط ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جتنی بھی سی ٹی وی فٹیج جبی تک مصول ان کی مدد سے دو سو کے قریب جو ہے کئی مشکوک افراد کو حراسل میں بھی لیا ہے اور چار سو سے زائد جو ہے متعلقہ جو مقامی رہیشی ہیں ان کے دینے ٹیسٹ بھی کروائے گئے ہیں تمام جو چیزیں ہیں وہ سامنے لائے جا رہی ہیں اور تحقیقات بھی جا رہی ہیں ساتھ حساس اداروں کی قیمیں جو ہیں وہ بھی کام کر رہی ہیں لیکن ابھی تک جو ملزم ہے وہ پولیس کی گریفت سے دور ہے آئی جی پنجاب نے واضح طور پر دعویٰ کیا تھا کہ چند گھنڈوں میں ملزمان گرستار ہوں گے لیکن سی ٹی وی فٹیج آنے کے باوجود جو ہے ملزم ابھی تک پولیس کی پہنچ سے دور ہے یہ ایک پولیس کے لیے سفادیہ نشان ہے جبکہ اگر بات کی جائے تو دو سو گذ کے فاصلے پر یہ واقعہ ہوتا ہے اور اس سے پہلے بھی پانچ بچیوں کے ساتھ دو سو گذ کے فاصلے پر اسی حضور میں یہ واقعہ جو ہے تحقیقات کا آتھوہ روز ہے لیکن ابھی تک زینب کے قاتل کو گرفتار نہیں کیا جا سکا بہت شکریہ مرزا رمضان بیگ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے ہیں بہت شکریہ